پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ایک ہزار سے زائد پاکستانی نساد امریکن ڈاکٹرز کا صدر بائیڈن کو خط اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو بھی خط لکھ دیا سیاسی کارکروں اور میڈیا نمائندگان کی غیر قانونی گرفتاریوں پر اپنی تشویش سے آگاہ کیا گیا لکھا کہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی اور ملک کے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں صحافی عرشت شریف کو سچ بولنے پر قتل کر دیا گیا پاکستان میں سیاسی ورکرز اور صحافیوں کی جانوں کو شدید خطرات ہیں بغیر وارنڈ کے لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے لاکھوں لوگ ڈر اور خوف کے سائے میں زندہ ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے مشیر برائے اوورسیز پاکستانی آتف خان نے کہا کہ خط 23 مارچ کو ارسال کیے گئے ہیں خط پر ایک ہزار دو پاکستانی ڈاکٹرز کے دستخط موجود ہیں پاکستانی نساد امریکن ڈاکٹرز نے صدر بائیڈن سے ملاقات کا وقت بھی مانگا ہے دوسرے مرحلے میں جلد خطوط بینل اقوامی لیڈران کو بھی بھیجوائے جا رہے ہیں فوکل پرسن برائے اوورسیز پی ٹی آئی سجاد پرکی نے بتایا کہ خطوط امریکی صدر اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو موصول ہو چکے ہیں نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جو سا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا ختم ہو جاتا نا ظلم یار پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہر ہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے ظلم کے خلاف بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے